اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزمان یاسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھوئے ہیں ڈیلی پاکستان آج کی موٹیویشنل سٹوڈی جو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ اشش کر اٹھیں گے میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے یہ ساجد حسین نقشبندی باریش آدمی ہے جنہوں نے سنت رسول بھی اپنے چہرے پر سجا رکھی ہے یہ پچھلے 20 سال سے جناہ ہسپٹل لاہور کے باہر ناشتے کی ریڈی لگاتے ہیں جس میں نان چنے سری پائے سبزی ڈالیں اور چاول ہوتے ہیں یہ کوئی بلینر نہیں ہے یہ کوئی ملینر نہیں ہے ان کی کوئی سوسائٹیز نہیں ہے ان کی کوئی پروپیٹیز نہیں ہے ان کے کوئی بنگلے نہیں ہے کوئی گاڑیاں نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سخی دل عطا کیا ہے کہ انہوں نے صرف 25 روٹیوں سے اپنے کام کا آغاز کیا اگر میں اس کو دوسرے الفاظ میں کہوں تو صرف 25 لوگوں کو یہ سٹارٹ میں اپنی ریڈی پر سے ہی فری میں کھانا کھلاتے تھے اور جن لوگوں کو یہ فری میں کھانا کھلاتے تھے وہ جناہ ہسپٹل میں موجود وہ تمام مریض جن کے لواہی کی لاہور کے باہر سے گردو نوہ اور بہت دور دراز علاقوں سے آتے ہیں ان کو آوازیں دے دے کر لنگر کھلایا کرتے تھے پھر اس کے بعد ٹائم گزرتا گیا اور ان کے ساتھ لوگ ملتے گئے تو آج یہ ماشاءاللہ صبح فجر کے بعد ناشتہ کرواتے ہیں تقریباً ڈیٹھ سو لوگوں کو فری آف کوسٹ اور اس وقت اثر کے بعد جناہ ہسپٹل کے فٹ پاتھ پر وہ تمام مزدور طبقہ وہ تمام مریضوں کے لواہی کی جن کے پاس کھانے کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا کہ اس میں آپ روٹیاں بھی دیکھ سکتے ہیں گرم ہیں جبکہ تھنڈا پانی بھی لائے جاتا ہے جبکہ اس باول میں ڈال کر ان کو دال جو ہے وہ سرف کی جاتی ہے سبزیاں مختلف قسم کی صبح کے اوقات میں پیش کی جاتی ہیں جبکہ جو دال ہیں وہ ڈیٹھ سو بندے کی شام کے ٹائم ان کو سرف کی جاتی ہے تو اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے یہ کیا کرتے ہیں تمام تفصیلات انہی کی زبانی سنیں گے اور ان کی زبانی سننے کے بعد آپ واقعی کہیں گے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ پورا نظام کائنات چل رہا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے کوئی بینک بیلنس نہیں کوئی پروپٹیز نہیں صرف وہ ریڈی تھی اور آج بھی وہ ریڈی ہے میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا ان کے پاس ایک چھوٹی سی ہونڈا سیونٹی ہے جو کہ کتنی خستہ حالی کا شکار ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ایک ٹوٹی بھی موٹر وائک آ جاتا ہے تو یقیناً یہ ایک درویش صفت انسان کی جو ہے شناخت کرواتی ہے اور یہ اس کی پہچان ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں ساجد بھائی آپ ماشاءاللہ پچھلے آٹھ سال سے یہ کام کر رہے ہیں کبھی کوئی چھوٹی نہیں کی اتوار کی چھوٹی ہوتی ہے اور پیر سے ہفتے تک آپ پیر سے ہفتے تک لگاتے ہیں آپ تو خود ایک ریڈی لگاتے ہیں تو یہ جذبہ کیسے آیا ہے کہ روزانہ یار دو سو سے تین سو بندوں کو کھالا کھلانا ہے میرے اللہ نے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد پاک ہے کہ مسافروں کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ اور بس اللہ پاک نے گنجیش دی اور اللہ پاک نے میربانی فرمائی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کا دسترخان لگاتا ہوں اور کچھ لوگ ہیں وہ محبت کرتے ہیں اس لیے یہ چلتا رہتا ہے اللہ پاک نے بہت میربانی فرمائی ہے میرے عالی حضرت گنجے کرم رحمت اللہ علیہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر ہے پنجابی کا آپ فرماتے ہیں لکھنا پڑنا چھوڑ دو اکھڑ پڑ لو دو رابدی کرو بندگی تے بھوکے نو کچھ دیو واہ 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 کہ رب کی بندگی کریں اور بھوکے کو کھانا کھلائیں جن کے پیٹ میں کچھ نہیں جاتا اور بابا فرید گنج شکر کا ایک بڑا خوبصورت کافیہ ہے کہ پنج روکن اسلام دے چھے ماں فریدہ ٹک جینا لبے چھے ماں تے پنجے ہی جاندے موک تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ گیڑی پر سے کام سٹارٹ کیا تین سو بندے کو کھانا کھلا رہے ہیں روزانہ کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے پر الحمدللہ پندرہ سے سولہ ہزارتے آتا ہے لیکن لوگ محبت کرتے ہیں تو آپ نے اپنی کوئی پروپیٹی نہیں بنائی اپنی کوئی انجیو نہیں بنائی اپنی کوئی اس طرح کی کوئی غیر سرکاری تنظیم نہیں بنائی اور اپنے عام طور پر ہم نے دیکھا کہ انجیو اس کے نام پر لوگ لوٹتے ہیں اور خود کھاتے پیتے ہیں اور آپ اپنی ذات میں ایک انجیو بنائی پھر رہے ہیں یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا راضی کرنے کے لیے ہے اللہ تعالی اور اس کا رسول آپ سے راضی ہے آپ کتنے مرلے کے گھر میں رہتے ہیں آٹھ مرلے کا گھار ہے آج بھی ایک ٹوٹی وی بائیک پر پھر رہے ہیں آر بیٹے ہیں میرے آٹھ مرلے کا گھار ہے آج بھی ٹوٹی وی بائیک پر پھر رہے ہیں شکر الحمدللہ رب العالم اس ٹو ٹو بائک پہ خوش ہیں شکر اللہ تو کبھی گاڑی لینے کا خیال نہیں آیا گاڑی بھی دے گا رب جب ضرورت ہوگی ملے گی رب آپ کو کیسی نہیں داتی ہے جب یہ سب کو کھلاتے ہیں بہت اچھی نہیں داتی ہے جب لوگ آگے دعائیں دیتے ہیں بھوکے پیٹ تو کیسی فیلنگز ہوتی ہیں خوش ہوتا ہوں تو آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کسی اس کے ہیں خوش ہی گئے ہیں خوش ہی گئے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے یہ عزت بکشی ہے مجھے یہ شان بکشی ہے میں تو اس لائک نہیں ہونا میں تو کسی کو پانی کا گلاس بھی نہیں پلا سکتا آج آپ پانی کے گلاس پلا رہے ہیں تو محشر والے دن آپ کو جو ہے ہوزے کوسر سے پانی نصیب ہوگا اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ میر بانی فرمائے گا تو ہوگا انشاءاللہ تو یہ جذبہ یہ ختم نہیں ہوگا میں انشاءاللہ میری زندگی میں چلے گا آگے دعا کرتا ہوں کہ میرے بچے بھی اس کو سمال لیں اپنی زندگی تک کریں گے اپنی زندگی تک اللہ پاک مجھے نین برہن بکشے میں اپنی زندگی میں یہ بند نہیں کروں گا بیس سالوں میں تو آر کے لیوہ کوئی چھوٹی رہی ہے نہیں بیس سالوں میں ریڈی کی تو چھوٹی ہوتی ہے آٹھ سال سے لنگر چلا رہا ہوں لنگر کی چھوٹی کبھی نہیں کی تو کبھی خیال نہیں آیا کوئی طوفان ہے بارش ہے فوت کی خوشی غمی اس میں لنگر میں میری والدہ فوت ہوئی ہے میں نے اپنی والدہ کو جنازہ ان کا پڑھا کے پھر آ کے لنگر لگا لیا دو بیٹوں کی شادی کی ہے پھر بھی لنگر لگایا والدہ کی جنازے کے بعد پھر آ کے لنگر لگایا لنگر لگایا غم سے نڈھال تھے لیکن جو خدمت خلق کی وہ ایک علا کے بات ہے شاید اس کی وجہ سے میری والدہ کو اللہ پاک جنت نصیب کرے واہ 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 اتنی خوبصورت سوچ اور اتنے جذبات کی اکاسی کرتے ہوئے یہ لوگ یقیناً نگینے نہیں ہیرے ہیں اور یہ کوہ نور ہیں اور یہ وہ کوہ نور ہیں جن کو آپ گینوں میں رکھنا چاہیے جن کو گدڑیوں میں لال جو کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں تو مجھے ساجی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جب سے یہ کام سٹارٹ کیا بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی تعریف بھی کرتے ہوں گے بہت سے لوگ مزاگ بھی اڑھاتے ہوں گے تو تجربہ کیسا رہا نہیں اچھے کام والوں کو لوگ رکاوٹیں بنتے ہیں لیکن ہم نے کبھی جذبہ نہیں چھوڑا پولس والے تانگ کرتے ہیں الڈی اے والے تانگ کرتے ہیں بہت زیادہ باتمیزی بھی ہوتی ہے لیکن ہم نے کبھی چھوڑا نہیں ہے اس کو پولس والے ان سے بتمیزی صرف اسی لئے کرتے ہوں گے کہ یہ فٹ پات پر بیٹھے ہیں اور ٹریفک والے ان کو تانگ کرتے ہوں گے تو خدا کے لئے وہ تمام لوگ وہ تمام پولس ہائل کار وہ افسران جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں اسے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کم از کم یہاں پر انسانیت کا احترام کریں انسانیت کی خدمت کے سرشار یہ بندہ جو ایک ریڈی لگاتا ہے اور یہاں پر تین سو بندے کو فری آف کوسٹ کھانا کھلا رہا ہے اگر آپ اس کو کم از کم اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو اس کو تنگ بھی نہ کریں اور ساجی صاحب سے انٹرویو سے پہلے اگر کوئی مجھے ملنا چاہتا ہے تو یہاں پر آ کر مل لے اور دیکھ لے جنہوں ہسپیٹل سے اگر آپ اکبرچوں کی طرف جائیں تو سگنل کے بلکل ساتھ فٹ پات پر یہ بیٹھتے ہیں جبکہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں اپنی ماں کے جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اس لنگر پر آ گیا آٹھ سالوں میں کوئی چھوٹی نہیں کی اگر آپ میں سے بھی کوئی شخص یہاں پر آنا چاہتا ہے ان کو دیکھنا چاہتا ہے مطال کرنا چاہتا ہے تو وہ پیر سے ہفتے تک اثر کے بعد اور صبح فجر کے بعد یہاں پر تشریف لاسکتا ہے جبکہ یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے کوئی انجیو نہیں بنائی کوئی غیر سرکاری تنظیم نہیں بنائی اپنی آپ میں اپنی ذات میں ایک تنظیم ہیں اور آج بھی ایک چھوٹی سی بائیک پر ٹوٹی ہوئی بائیک پر گھوم رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور یہ جو ٹوٹی ہوئی بائیک ہے یہی ان کی شاہی سواری اور تھنڈے پانی بھلاتے ہیں اور جو ان کی آنکھوں میں آپ نے آج جذبہ دیکھا اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وہ تمام لوگوں کو ان طرح کے لوگوں کو آنکھوں پر پٹھانے کی توفیق دے اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اگر آپ کے پاس بھی کوئی بوٹیویشنل سٹوری کی حیرت انگیز ٹیلنڈ ہے تو اپ ڈیلی پاکستان پہ ہمیں ان بوکس کر سکتے ہیں اللہ حافظ